اپیسوڈ کی شروعات ہوتی ہے اور ہم سانگ کو دیکھتے ہیں جس کی کی طبیت خراب ہو گئی تھی وہ باہر میں اتنے سمیں سے بیٹھی ہوئی تھی اور اس وجہ سے اسے بکھار بھی آ جاتا ہے اور شروع کو دیکھتے ہیں جیسے اس کا ہوش آتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے جلدی سے سانگ کو ڈھونے لگ جاتا ہے تب اسے سانگ گھر کے باہر تھنڈ میں بیٹھی ہوئی ملتی ہے تو پھر سو اسے اٹھا کر روم میں لے کر آتا ہے پھر اسے کہتا ہے کہ اسے اس طریقے سے باہر اتنی سردی میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا پھر بھی سانگ ابھی بھی اسے اداس ہوتی ہے کیونکہ سو اسے کچھ بھی صحیح سے بتانی رہا ہوتا ہے تو سو سے کہتا ہے کہ وہ کچھ سمیں ویٹ کرے وہ اسے سب کچھ بتا دے گا اور پھر وہ اس سانگ کو دبائی دیتا پوری رات اچھے سے اس کی کیل بھی کرتا ہے صبح جب سانگ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شروع سے کہتا ہے کہ آج اس نے دیکھا تھا ٹی وی پہ آج میٹر شاور ہونے والا اور اس لیے وہ وہ دیکھنا چاہتی ہے پر وہاں پہ وہ منع کرتا ہے سو سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ ویدر ہمیشہ سیم تو نہیں رہے گا آج مجھے نہیں لگتا ہے ایسا کچھ ہونے والا ہے پر پھر بھی سانگ بار بار اسے زد کرنے لکشاتی ہے تو اس تو مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آج اسے ضرور دکھائے گا پر اس سے پہلے اسے شاپنگ کرنے کے لئے چلنا ہے تو پھر سانگ بھی اس کے ساتھ میں چلنے کو کہتا ہے اب سانگ جب جانے لکشاتی ہے تو وہ بہت ہی چھوٹی سی ڈریس پہن گیا تھی ہے جس پیکی سوس پہ گصہ کرتا ہے کہ تمہیں پھر سے ٹھنڈ لگے گی ابھی تک بکھار تو گیا نہیں ہے اس لئے وہ اسے بہت زیادہ جیکٹ وغیرہ پہنا دیتا اور وچاری سانگ کی تو حالت ہی خراب ہوتی ہے سو اسے اسی طریقے سے لے کر جاتا ہے اور وہاں شاپنگ مال میں سارے لوگ انہیں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سانگ کافی عجیب لگ رہی ہوتی ہے سارے لوگ وہاں نومت لوٹس میں ہوتے ہیں جبکہ وہ برے برے جیکٹس پہن گیا ہی بھی ہوتی ہے پر یہاں پر سو اسے پھر اپنی ٹرولی میں ہی بٹھا لیتا ہے اور ساتھ میں شاپنگ کرنے لگ جاتا ہے اس سے آس پاس کے لوگ انہیں اڈمائر کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ سانگ بھی کافی زیادہ انجوئی کرتی ہے دوسری طرف ہم شین کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ان کے ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا اور اس دن اس نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا تھا جس میں ایک ہی سانگ گر رہی ہوتی ہے اور شروع اپنے سوپر پاور کو یوز کر کر اسے بچا لیتا ہے اس لئے وہ اس سو میں کوئی زیادہ انٹریسٹڈ ہو گیا تھا وہ اپنے ایک سٹاف سے کہتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں پوری طرح سے پتہ لگا ہے وہ چاہتا ہے کہ سانگ کے بارے میں اور شروع کے بارے میں ان دونوں کے بارے میں سب کچھ اسے اچھے سے پتہ چل جائے تو وہ آدمی بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ سو اور سانگ دونوں کے بارے میں صحیح سے پتہ لگا لے گا دوسری طرف اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں کی سانگ تو بہت زیادہ خوش تھی میچر شاوہ دیکھنے کو وہ باہر بھی آ جاتی ہے اور بہت ہی خوش ہوتی ہے اس نے گھر کے باہر میں چھوٹا سا ٹینٹ بھی بنایا تھا جہاں کی وہ رات میں رہتی ہے اور ٹائم ہونے پہ وہ تاروں کو دیکھتی ہے وہ بہت خوش ہوتی ہے پر ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے بہت ٹائم ویٹ کرنے کے بعد بھی شو شروع نہیں ہوتا تو وہ تھوڑ دیر کے لیے ٹینٹ میں چلی جاتی ہے اب وہاں پہ شو بیچارہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے پر شو نے اس کے لیے بہت ہی اچھا سا سبپرائز یہاں پہ پلان کیا ہوا تھا وہ بہت سارے فائر ورکس وہاں پہ لگاتا ہے جیسے کہ آسمان میں ہر طرح فائر ورکس انہیں لکشاتے ہیں جیسے کہ وہاں پہ سانگ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ اس کو کافی زیادہ انجوائی بھی کرتی ہے اور یہاں پر یہ دونوں بہت ہی اچھا سا ٹائم بھی سپنٹ کرتے ہیں اب اگلے دن ہمیں پتا چلتا ہے کہ سانگ کے فادر تھوڑے ٹھیک ہو گیا اس لئے سانگ جلدی سے ہسپٹل جاتی ہے وہاں ڈاکٹر سے بات کرتی ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ یان کی وجہ سے ہوا ہے اب وہ جلدی ہی ہوش میں بھی آ جائیں گی یہ سب کو سن کر وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے پھر وہ یان سے بھی بات کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں کہ یان اسے کہتا ہے کہ پہلے وہ بلکل بھی ہی چاہتا تھا کہ شو اور سانگ ایک دوسرے کو ڈیٹ کرے کیونکہ وہ سانگ کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا پر اب اسے لگتا ہے کہ وہ اس کے لئے پوفیکٹ ہے اور وہ اس کے فرنڈ کا کافی اچھے سا خیال بھی رکھے گی جس پہ کہ سانگ خوش ہو جاتی ہے پر پھر سانگ اسے پوچھ لیتی ہے کہ اچھا مجھے ایک چیز جاننی ہے تو یان اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر پوچھو جس پہ کہ وہ پوچھتی ہے کہ اچھا مجھے سچ بتانا شو کے پاس میں کچھ پاورس ہے کیا کچھ سوپر پاور جیسا وہ ایلین ہے یا پھر کسی دوسرے پلینٹس ہے جو بھی ہے پلیس مجھے بتا دو کیونکہ مجھے جاننا ہے اس پہ کیان کہتا ہے کہ تو اتنی یہ ڈراماز دیکھنا نہ بند کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے ریالیٹی میں اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے پل سانگ گھر آ کر بھی ہر جگہ گوگل پہ ہر جگہ پہ الگ الگ سائٹ پہ سب کچھ ہر ایک چیز کے بارے میں پتہ لگانے لکشاتی بات کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ گیم بھی کھیلتے ہیں دوسرے طرف ہم شین کو دیکھتے ہیں جہاں کی وہ سٹاف آ کر اسے بتاتا ہے سو کے بارے میں بھی کچھ پتہ لگا رہا تھا جس پہ کی وہ کہتا ہے کہ شو بہت ٹائم سے شین کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے جس سے کہ شاید جلدی ہی سانگ فیملی اور شین کے بارے میں وہ دسکور بھی کر لے گا جس پہ کی وہ کہتا ہے کہ جلدی سے جلدی جو بھی کیسے بھی کسی بھی طریقے سے شو کو رکھو وہ ہمارے بارے میں زیادہ کچھ جان نہیں سکتا تو وہ آدمی بھی yes کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ next day ایک festival ہوتا ہے جو کی چائنا ہمیں کپل لوگ منایا کرتے تھے وہاں پر وہ لوگ ایک دوسرے کو ایک اچھے اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے کر جاتے اور اپنے لب کو کنفیس کرتے ہیں ایک ٹائپ سے ان کا ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے یہ تو وہاں پر وہ لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور سارے کپل ایک دوسرے کے ساتھ میں سیلیبریٹ کر رہے تھے پر وہاں پر بچاری سانگ گھر پہ بیٹھی تھی کیونکہ شو تو اس کے ساتھ تھا ہی نہیں شو یان کے ساتھ میں گھوم رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر سانگ اسے کال کرتی ہے تو وہ شو جب اس سے بات کرنے لگ جاتا ہے تو یان اسے پریشان کرنے کے لئے کچھ فلاورز کھرید لیتا ہے اور ایک لیڈی وہ فلاورز جا کر شو کو دیتی ہے جسے کی فون پر سانگ یہ سن لیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ میں گھوم رہا ہے جسے کہ وہ گھوستہ ہو جاتی ہے اور فون کو کٹ کر دیتی ہے پر تھوڑے دیر کے بعد میں وہاں پر شو یان پر گھوستہ کرنا لگ جاتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا پر یان تو اسے بار بار چڑھا رہا ہوتا ہے پھر یہاں پر شو بتاتا ہے کہ وہ جلدی سانگ کو سب کچھ کنفس کر لے گا وہ اسے اور بھی زیادہ جھوٹ میں نہیں رکھنا چاہتا وہ اسے بتانا چاہتا ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا اور وہ اسے سب کچھ بتا دے گا اب یہ ساری چیزیں یان چینگ کو بتاتا ہے اور چینگ تو فٹاک سے سانگ کو میسج کر دیتی ہے کہ آج شاہر شو سے پروپوز کرنے والا ہے جیسے کہ وہ کافی خوش ہو جاتی ہے اب شو جب گھر آتا ہے تو وہ اسے باہر ریسٹرن میں چلنے کے لیے کہتا ہے تو وہ جاتی ہے اور وہ ہر ایک چیز میں رنگ ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پہلے وائن لیتی ہے تو اس میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کہیں رنگ اس کے اندر تو نہیں ہے پھر کیک آتا ہے تو اس میں وہ سوچن لگ جاتی ہے کہیں میں کیک کو کٹ کروں گی تو اس کے اندر مجھے رنگ نہ مل جائے پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا جسے کہ وہ تھوڑی اداس ہو جاتی ہے کہ وہ واشٹرن جاتی ہے جب وہاں سے باہر آ رہی تھی تو وہ کچھ سٹاف کو وہاں پہ بات کرتے ہوئے سنتی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پشلی بار جب یہ لوگ اس ٹریسٹرن میں آیا تھے تب بھی شو نے سارا پیمنٹ کیا تھا اور سوانگ سے ایسا کہا تھا کہ اسے یہاں پہ ایک رائز وہ جیت چکی ہے جبکہ ایسا بلکل بھی نہیں ہوا تھا اور یہ سائے چیزیں سن کر وہاں پہ سوانگ کو کافی اچھا لگتا ہے کہ شو ہمیشہ سے اس کی اکتی زیادہ کیار کرتا تھا اب سوانگ جب شو کے ساتھ میں آکے بیٹھی بھی ہوتی ہے وہ باتیں کر رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ ابھی آگے کیا کرے گا دوسری طرف ہم یان کو دیکھتے ہیں جو کہ چینگ کے ساتھ میں اپنے اورفنیج میں جاتا اور یہاں پر وہ اپنے بارے میں اسے سب کچھ بتاتا اور کہتا ہے کہ وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پایا اسے کبھی بھی بلیو نہیں ہوتا تھا کہ کوئی اسے سچ میں پیار کرے گا کیونکہ اس کی مام جب وہ بہت چھوٹا تھا تو اسے اورفنیج میں چھوڑ کے چلی گئی تھی یہاں پر وہ ساری چیزت چینگ کو بتاتا اور کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہے پھر وہ اسے ریسٹرن میں بھی لے کے جاتا ہے کھانا کھانے کے لیے تبھی اسے کال آتا ہے اور کال پر ہسپٹل سے تھا جس میں کی شو کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں جس سے کہ وہ کافی زیادہ گھبرا جاتا ہے دوسری طرف ہم شو کو دیکھتے جو کہ سانگ کو ایک بہت ہی اچھے سی جگہ پر لے کر آیا تھا شاید یہاں پر وہ اسے کنفس کرتا تبھی وہاں پر یان آجاتا ہے جس سے کہ سانگ آگے چلی جاتی اور شو پیچھے رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یان سے بات کر کے آتا ہوں اور سانگ آگے آگے جانے لکش آتی ہے دوسری طرف یہ دونوں بات کرتے ہیں پہلے تو اسے بہت کچھ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے پر یان اسے کچھ بتا نہیں رہا ہوتا ہے اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کیسے بتا ہے پر شو کے بار بار پوچھنے پر بھی وہ اسے کچھ نہیں بتاتا پھر وہاں سے جانے لکش آتا ہے تب ہی شو اس کے ہاتھوں کو ٹچ کرتا ہے اسے سب کو سمجھ جا جاتا ہے وہ اس کے مائنڈ کو ریٹ کر لیتا اور اسے سمجھ جا جاتا ہے کہ اب اس کے پاس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے اور یہ سائے چیزیں سنکے وہ کافی زیادہ شوق ہو جاتا ہے یان اسے کہتا ہے کہ وہ ٹینشن نہ لے وہ کچھ تو کرے گا اس کے لئے ضرور اور وہ ٹھیک ہو جائے گا پر شو وہاں پر کافی زیادہ سید ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آج چاہے کچھ بھی ہو وہ جا کر سونگ کو سب کو صحیح صحیح بتا دے گا اور اس چیز کا یان بھی سپورٹ کرتا ہے اور پھر وہاں سے شلا جاتا ہے اب ہم سونگ کو دیکھتے ہیں جو کی اس جگہ پہ پہنچتی ہے اور وہاں پر بہت ہی سارے فلاورز ہوتے ہیں ہر جگہ بھر سے روز ہوتے ہیں جسے دیکھر وہ کافی زیادہ خوش ہوتی ہے وہ سارے سین کو انجوئی کر رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے شو بھی آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں پہلے بھی آ چکے ہیں جس پر کی سونگ تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم لوگ پہلے یہاں پر کبھائے جس پر کی شو سے بتاتا ہے کہ جب وہ لوگ سکول میں ہی تھے تو جب اسے بلی کیا جا رہا تھا اور سونگ نے اسے بچایا تھا تو وہ لوگ بھاگ کر یہیں آئے تھے اور ان لوگوں نے کافی باتیں بھی کی تھی پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ سونگ کو کچھ بھی پتا رہے ہیں وہ تھوڑی سی بھی میموری اس کی رکھتے اس لئے اس کی ساری میموریز کو وہ ایریز کر دیتا ہے جس وجہ سے سونگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے یہ سائے چیزیں شو کو یاد ہوتی ہے پر سونگ کو ایک بھی چیز نہیں پھر وہاں سے وہ اسے بتانے لگ شاتا ہے کہ وہ لوگ کس طریقے سے کافی ٹائم کے بعد میں ایک بار ملے تھے بڑے ہونے کے بعد میں جب وہ اسے کچھ ٹیچنگ کلاسز وغیرہ دیا کرتا تھا اور وہاں پر اس کے ساتھ میں اس کے گھر پہ رہتا تھا کیونکہ اس کے فادر ہی شو کو سپانسر کر رہے تھے کیونکہ وہ کافی اچھا سٹورنٹ تھا اس وجہ سے وہاں پر وہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ کیسے وہ لوگ بچ پر میں ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ سب کچھ ساتھ میں کیا کرتے تھے وہ لوگ کتنے اچھے فرینڈ ہوا کرتے تھے اور یہاں پر شو اپنے سوپر پاورز کو بھی یوز کرتا ہے جس سے کہ بلکل یاد نے اسے یوز کرنے سے منع کیا تھا اس سے اس کی طبیت کافی زیادہ خراب ہو سکتی تھی ابھی اس کے پاس میں زیادہ ٹائم نہیں بچا اگر وہ ابھی بھی اپنے پاورز کو یوز کرے گا تو اس کے لئے بہت ہی زیادہ برا ہوگا پر پھر بھی یہاں پر شو اپنے سارے پاورز کو یوز کرتا ہے وہاں پر جتنے بھی روزے سے سارے کھل اٹھتا ہے پھر وہ سانگ سے کنفیس بھی کر لیتا اور اسے بجاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا یہ سب کو سن کے سانگ بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ لوگ وہاں پر کس بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے بھی ملتے ہیں اور یہ کافی بیوٹیفل سا پروپوزل ہوتا ہے اب اس کے بعد میں وہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میں کافی اچھا ٹائم بھی سپنٹ کرتے ہیں جہاں کی وہ اسے گھر لے کر آتا ہے یہاں پر وہ لوگ باتیں کرتے ہیں اپنے پرانے گھر بھی سانگ جاتی ہے اور وہاں پر وہ شو کے روم میں جاتی ہے جہاں کی وہ کچھ ٹیپ ریکارڈرز دیکھتے ہیں جسے کی اس نے اس کے برڈے کلی بنایا تھا تاکہ وہ سانگ کو اس کے جنم دن پر دے سکے وہ ہمیشہ پیانو کی نوٹس کو پسند کرتی تھی تو شو نے اس کے لئے پیانو سکھا تھا اور اسے بجائے بھی تھا اب ہم پاسٹ کی کچھ فلیش پیکس پہ دیکھتے ہیں جہاں کی سانگ، سو اور اینان تینوں ساتھ میں میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر سانگ کا فیوریٹ پلیئر ابھی ریٹائر ہونے والا تھا اس لئے وہ بہت زیادہ سید ہوتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کی سانگ کیوئے ایک جرسی کم سے کم اس کے پاس میں ہو پر اب تو وہ اتنی چھوٹی ہی ہے اور ابھی وہ لے بھی نہیں پائے گی کیونکہ یہ پلیئر اب کھیلتا بھی نہیں ہے اور وہ کہیں دوسرے جگہ جا رہا تھا جسے کہ وہ کافی سیڈ ہوتی ہے پر تب ہی اس کے بڑے کے دن اسے ایک جرسی ملتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ یہ اینان لے کر آیا ہے پر حقیقت میں وہ سائے چیزیں تو سو لے کر آیا تھا دراصل اس کے ایک فرینڈ کے پاس میں وہ جرسی تھی اور وہ اس کے ساتھ میں میچ کرتا ہے اور وہاں پر وہ جرسی جیت کے لاتا ہے پر پھر بھی جب سانگ کو ایسا لگتا ہے کہ اینان لے کیا تو شو سے کچھ بھی نہیں بتاتا اور یہاں پر آج جاگتی ہے سائے چیزیں سانگ کو پتا چلتی ہے اور ساتھی ساتھ وہ ساری چیزیں دیکھتی ہے پرانے باگتوں کو یاد کرتی ہے اور اس سے سمجھ آتا ہے کہ شروعات سے ہی ہمیشہ سے اینان نہیں بلکہ شوز کے ساتھ میں تھا اور یہاں پر وہ بہت زیادہ ایموشنل بھی ہوتی ہے اب وہ لوگ یہاں پہ کافی اچھا ٹائم بھی سپنڈ کرتے ہیں وہ لوگ گیم کھیلتے ہیں ایک دوسرے سے بہت ساری پرامیسز کرتے ہیں اور وہاں پر تب ہی اب شوز سے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ گیم میں جو اس کا بیسٹ ٹرین ہے جس کے ساتھ میں وہ ہمیشہ گیم کھیلتی ہے ساری باتیں شیئر کرتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شو ہی ہے اور یہ جان کے سانگ اور بھی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو شادی کرتے ہیں اور وہ لوگ گیم میں ہی اپنے کیریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہی شادی کرتے ہیں وہ لوگ کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے بعد میں سانگ سونے کے لیے جانے لگ شاتی ہے تو شوز اس کے پاس میں جاتا ہے وہ اسے سلاتا ہے سانگ کہتی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کا ٹیسٹی سا نوڈلز بھی کھانا چاہتی ہے تو فشو سے کہتا ہے کہ ابھی سوچا میں تمہالے بعد میں بنا دوں گا لیکن وہ تب ہی کچن میں جاتا اور اس کے لیے وہ پیارے سے نوڈلز بھی بناتا ہے اس کے بعد پھر وہ واپس گھر میں آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ دراصل یہاں پر شروع کرنے کے حوالہ تھا اس نے یان سے یہ کہا ہوا تھا پارک میں کہ وہ سانگ کے ساتھ میں کچھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا اور آج اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے پروپوس کرے گا تو وہ کرے گا وہ سانگ کو سب کچھ بتا دے گا اس کے ساتھ میں اچھا اچھے میمریز بھی بنایا گا وہ ٹائم بھی سپینڈ کرے گا لیکن جانے سے پہلے وہ اس کے من سے اتنی ساری میمریز کو مٹا دے گا کیونکہ وہ نہیں شاہتا کہ جب وہ مر جائے تو سانگ بچاری اکیلے اس کے یاد میں ترپتی رہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے سارے میمریز کو ایریز کر دے گا اور اس لئے وہ روم میں آتا ہے وہ سانگ کے فون کو بھی لیتا ہے اس میں سے سارے پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے جو بھی پکچرز ان دونوں کے ساتھ میں ہوتی ہے سارے پکچرز کو یہاں تک اپنا نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہے اس کے بعد وہ سانگ کی ساری میمریز کو بھی ڈیلیٹ کرتا ہے پر یہاں پر کچھ تو عجیب ہوتا ہے کیونکہ شو پہلے سے بہت بیمار تھا اور اسے اتنی زیادہ پاورز یوز نہیں کرنی تھی پر بار بار وہ اپنے پاورز کا اتنا زیادہ یوز کر رہا تھا اس وجہ سے یہاں کچھ تو ہوتا ہے وہ میمریز کو ڈیلیٹ کرتا ہے پر ہم دیکھتے ہیں گن میمریز میں سانگ کی میمریز سے ایسا نہیں لگتا ہے کہ شو کہیں جا رہا ہے بل ایسا لگتا ہے کہ شاید سو کے میمریز سے ہی سانگ ہر جگہ سے اٹھ چکی ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی ہے اب آپ پر کچھ عجیب سا ہوتا ہے اس کے بعد ہم شو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سامان کو لے کے اب گاری میں بیٹھ کے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اگلی صبح سانگ کو اٹھتے دیکھتے ہیں اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سچ میں سانگ کو تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ ساری چیزوں کو یاد رکھتی وہ کچن میں جاتی ہے نوڈلز کو دیکھ کے بھی خوش ہو جاتی ہے اور وہ ان سائے چیزوں کو کافی انجوائی کرتی ہے اور وہ شروع کو پال بھی کرتی ہے پر جیسے وہ اپنے پون کو دیکھتی ہے تو اس میں تو اس کا نمبر ہی نہیں ہوتا اسے یہ سب کچھ عجیب لگتا ہے پر پھر وہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ آفس میں ہی جا کر اس سے مل لے گی دوسری طرف ہم یان کو دیکھتے ہیں جسے کہ ملنے چینگ آئے بھی تھی پر وہ اسے ملے بینہ ہی وہاں سے جانے لکشاتی ہے تو یان اسے روکتا ہے وہ لوگ ابھی گھر میں جاتے ہیں اور یہاں پر یان اسے کنفس کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے بہت پسند کرتا ہے پر چینگ کو ابھی تک بھی بلیو نہیں ہو رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یان سچ میں اس کے ساتھ میں رہے گا کیونکہ یان کے اتنے زیادہ trust issues ہیں وہ کبھی بھی چینگ پہ trust کر پائے گا اور چینگ کو کبھی بھی پیار مل پائے گا اس وجہ سے وہ دور جاری ہوتی ہے تب ہی اسے وہاں پہ کچھ فائلز ملتے ہیں اور وہ اس میں چیک کر لیتی ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ اب issue مرنے والا ہے اسے وہ کافی زیادہ غصہ ہونے لگتا ہے اور یان پہ چلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ اسے ہی سائے شیزوں کو کس طریقے سے چھپا سکتا ہے اسے ایٹلسٹ اسے تو بتانا چاہیے تھا اور وہ غصے میں جانے لگتا ہے اور کہتی ہے کہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے پیار بھی نہیں کرتے تب ہی یان اسے پکڑتا ہے اور پھر اسے اپنی ہرٹ بیٹ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں سچ میں تمہیں پسند کرتا ہوں چینگ اور یہاں پر وہ اسے کس بھی کرتا ہے اور یہاں پر یہ دونوں ابھی پھر سے سہی میں ڈیٹنگ شروع کر دیتے ہیں شروع کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے کمپنی میں چلا گیا تھا اتنے ٹائم سے وہ اپنے کمپنی میں نہیں جا رہا تھا بلکہ شانگ کے کمپنی میں ہی کام کر رہا ہوتا ہے اور ابھی اچانک سے جب وہ اپنی کمپنی میں پہنچتا ہے تو سارے لوگوں سے دیکھ کے شوق اچاتے ہیں کہ بس آج اچانک سے یہاں کیسے آگئے اور ہمیشہ کی طرح جیسے تو بہت زیادہ پروفیشنل ہوا کرتا تھا اسی طریقے سے وہ اپنے کام کو کرنے لگ شاتا اور سیدھے اپنے کیبن میں چاہتا اور وہاں پر کام کرتا ہے دیکھتا ہے کہ چینگ ابھی تک نہیں آئی ہے تو وہ پوچھتا ہے وہاں ایک سٹاف سے کہ چینگ ابھی تک کیوں نہیں آئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مہم تو ابھی سانگ مہم کے ساتھ میں ہوں گی اس لئے میں ابھی انہیں کال کر بولتی ہوں یہاں آ جانے کے لیے شروع کہتا ہے کہ جلدی اسے واپس بڑا دوسری طرف جیسے ہی وہ ابھی باہر جاتا ہے تو وہاں پر سانگ بھی پہنچ جاتی ہے اور لیفٹ میں وہ اس سے بہت زیادہ چپک رہی ہوتی ہے کیونکہ اس بیچاری کو تو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ اس کی میموریز خود ہی ریس ہو گئے وہ اسے لگ رہا تھا کہ شروع جان بجھ کے اسے پریشان کر رہا ہے اس لئے وہ بار بار اسے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی کیوٹ بن رہی تھی پر شروع تو اس پہ گصہ ہو رہا تھا اور وہ اسے دور ہٹنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بلکل بھی نیاد کہ یہ لڑکی کون ہے اور سانگ کون ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا اسے سانگ سچ پہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے پہلے اسے لگ رہا تھا کہ وہ مزاق کر رہا ہے پر ابھی اسے بھی لگنے لگتا ہے کہ ابھی یہ مزاق نہیں ہے تب ہی وہاں پر چینگ بھی آ جاتی ہے اور یہ سارے چیزیں سانگ اسے بھی بتاتی ہے چینگ بھی اسے کافی زیادہ گھبرا جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ سانگ اندر شو سے ملنے کی جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کا بار فرن ہے پر یہاں پر شو تو بلکل بھی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ اپنے فون میں اسے پکچرز دکھانے لگ شاتی ہے پر اس کی فون میں بھی کچھ نہیں ہوتا اب شو سے کہتا ہے کہ اچھا ہوگا کہ اگر وہ جلدی سے یہاں سے نکل جائے ورنہ شاید وہ سیکیورٹی کو بلا کر اسے باہر پکوا دے گا تو سانگ کہتی ہے کہ تو اپنے فون کو چیک کرو اب سانگ جیسے اس کے فون کو چیک کرتی ہے تو وہاں پر شو دیکھتا ہے کہ سچ میں شو کے فون میں بہت سارے پکچرز ہوتے ہیں سانگ کے ساتھ میں اور یہ دیکھ کر وہ بھی شاک ہو جاتا ہے اب وہاں پر یہ سارے لوگ اسے یان کے پاس ملے کے جاتے اور یان بتاتا ہے کہ سچ میں وہ اسے ڈیٹ کر رہا تھا اور بتاتا ہے کہ وہ سانگ کو کتنا زیادہ پسند کرتا ہے لیکن شاید سو نے اپنے سپر پاورز کو بہت زیادہ یوز کیا اور وہ بتاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے پروپوس کرنے کے بعد میں سانگ کی میموریز کو ڈیلیٹ کر دے گا پر یہاں پر شاید الٹا ہو گیا کیونکہ وہ اپنے پاورز کو اتنا زیادہ یوز کر رہا تھا اس لئے وہ غلط ہی ہو گیا اور صحیح سے وہ یوز نہیں کر پایا پر یہاں پر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اسے سانگ کے ساتھ میں اتنا زیادہ ہارش نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اسے کافی زیادہ پسند کر دیا اور شو بھی اسے کافی پسند کرتا ہے یعنی اسے سمجھاتا ہے پر یہاں پر شو صاف صاف کہتا ہے کہ اسے اس کی کچھ بھی میموریز نہیں ہیں اس لئے وہ سانگ کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتا اور وہ اسے دور چلی جائے یہی بہتر رکا یہ بول کر وہ گھر چلا جاتا ہے اور جا کے سانگ سے کہتا ہے کہ آپ یہاں پہ کیا کریے جس پر کہ سانگ اسے کہتی ہے کہ پہلے بیٹھو میرے پاس میں آکے شو اور پھر وہ اسے ایک پریزنٹیشن دکھاتی کیونکہ شو تو ہمیشہ پریزنٹیشن دکھا دکھا کرے سانگ کو سارے چیزیں سمجھاتا تھا اسے سانگ بیس بائی پریزنٹیشن بنا کر اسے سارے چیزیں دکھاتے کہ وہ لوگ کب ملے کیسے ملے بچپن سے لے کی ابھی تک کی ساری سٹوری پر یہاں پر شو تو اس پر غصہ کرنے لگشاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ دکھا کر آپ میرے مائن کو چینج نہیں کر سکتی اور وہ کہتا ہے کہ آپ کو جتے بھی پیسے چاہیے ہوں گے میں آپ کو سارے پیسے دے دوں آپ مجھ سے وزدور رہا ہوں جس پر کہ سانگ کو کافی زیادہ برا لگشاتا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے پیسے نہیں چھئے اور میں یہاں سے جا بھی رہی ہوں جس پر سانگ بینا اسے روکے ڈائریکٹلی اسے سیدھے کہتا ہے کہ جی بالکل آپ یہاں سے چلی ہی جاؤ جس پر کہ سانگ کو بہت بڑا لگتا ہے اور وہ وہاں سے جانے لکشاتی ہے دوسری طرف اب ہم دیکھتے ہیں نوان کو جو کہ اپتے گھر پہ ہوتی ہے دوسری طرف اینان بھی وہی پہ ہوتا ہے وہ بار بار نوان کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے چھوٹ لگے اور کیسے کیسے تکلیفیں نوان نے اس کے لئے میں اٹھایا اس لئے اینان اسے ملنے کے لئے جاتا ہے نوان ابھی باہر ہوتی ہے کہیں کسی سے ملنے کے لئے جا رہی تھی تب ہی شینو سے کال کرتا وہ وہیں پر گاری میں بیٹھ کر ان لوگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ نوان سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے ملنا ہے جس پر نوان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں جلدی ہی ملنے سوچوں گے ابھی میں فری ہوتی ہوں تو آپ سے ملنوں گی پر تب ہی وہاں پر اینان جاتا ہے اور وہ رنگ کے ساتھ میں آیا تھا وہاں پر وہ نوان کو پروپوز کر دیتا اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ میں رہنا چاہتا اور تمہیں کھونا نہیں چاہتا اس پر کہ نوان کہتا ہے کہ اچھا اور پھر سونگ کا کیا اس پر کہ اینان کہتا ہے کہ اس نے کبھی سونگ کو پسند نہیں کیا وہ بس گرید تھا اور ابھی وہ گرید بھی ختم ہو چکا ہے اور پھر وہ نوان کو وہاں پر پروپوز کرتا اور وہ بھی ایکسپ کر لیتا ابھی لوگ گلے ملتا اور یہ سارا شو وہاں پہ شین بیٹھ کے آرام سے دیکھ رہا ہوتا ہے دوسری طرف اب ہم سونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ چینگ کے گھر میں آئی بھی ہوتی ہے گھر سے نکلتے وقت بھی شو نے اسے روکا نہیں حالانکہ شو سے ونڈو سے دیکھ رہا تھا پر وہ اسے روکتا نہیں ہے ابھی وہ چینگ کے ساتھ میں ہوتی ہے اور وہاں پر وہ بہت روڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایسے کیسے اسے بھول سکتا ہے وہ اسے سب کچھ یاد دلا کے رہے گی اس پر چینگ بھی کہتی ہے کہ وہ بھی اس کی ہلپ کرے گی یہ سب کچھ یاد دلانے میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے دن جب شو کام پر جاتا ہے چینگ بھی اس کے ساتھ میں ہوتی ہے تب بھی وہاں پر چینگ اور سونگ مل کے ایک پلان بناتے ہیں بچپن میں جیسے شو کو کچھ لڑکے بلی کیا کرتے تھے اور سونگ اسے بچاتی تھی فرس ٹائم جب وہ لوگ ملے تھے وہ اسی سین کو ریکریئیٹ کرتی ہے پر کچھ ایکٹرز کو بولتی ہے وہاں پر سونگ کو پریشان کرنے کے لیے اور شو کو مارنے کے لیے بھی پر جیسے وہ لوگ شو کو وہاں پر بولی کرنے لگ جاتے ہیں پر شو تو بھی کافی بڑا ہو گیا تھا اور اس نے فائٹنگ بھی سیکھ لی تھی وہ ان سب کی وہاں پر حالت خراب کر دیتا ہے اور سائے لوگ وہاں پر غصہ کرنے لگ جاتے ہیں سونگ پر چلانے لگتے ہیں کہ ہم تو ایکٹنگ کر رہے تھے یہ تو ہمیں سچی میں مار رہا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس بات سے شو پھر سے غصہ ہوتے اور سونگ سے کہتا ہے کہ وہ اس تب کچھ کرنا بند کرتے پر اگلے بات جب وہ اندر ہوتا ہے آفیس میں تب ہی دیکھتا ہے کہ وہاں ایک سویمنگ پول ہوتا ہے جہاں کی سونگ گر جاتی ہے اور ڈوبنے کا ناٹا کرتی ہے پر شو وہاں پر آتا ہے اور اسے بچاتا نیور کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے اس میں بچے بھی نہیں ڈوبیں گے ویٹریس وغیرہ بھی ہوتی ہے جو کہ اتا زیادہ سہی ماحول نہیں ہوتا اور یہ سب کچھ دیکھ کر وہاں پر شو کو ان سائی لڑکیوں کے ساتھ میں دیکھ کر اور اس طرح سے شراف وغیرہ پیتے دیکھ کر سونگ کو کافی زیادہ برا لگتا ہے اور پھر وہاں سے وہ گستے میں چلی جاتی ہے دوری در کے بعد میں جب وہاں سے شو واپس آرہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹاف ہوتا ہے شاید اس کی کمپنی کا ہے اور وہ کچھ باتیں کر رہا ہوتا ہے جس پہ کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ارے شو تو اچھا آدمی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے بہت کچھ برا بور رہا تھا شو جیسے ہی اس کے پاس میں جاتا ہے اس سے پہلے یہ سونگ وہاں پہ آ جاتی ہے اور اس پہ بہت سارا برف بھی پھیک دیتی ہے اور پانی بھی پھیک دیتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کہ شو بہت اچھا آدمی ہے وہ اسے اچھے طریقے سے جانتی ہے اور اس آدمی کے لیے بہتر ہوگا اگر وہ شو کے بارے میں کچھ بھی غلط صرف نہ بولے اور یہ سائے چیزیں وہاں پہ شو بھی دیکھتا ہے سونگ وہاں پر اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہتی اور وہاں سے چلی جاتی ہے شرام کو وہ یان سے بھی ملتی ہے شرام کی وہ اپنے فادر کو دیکھنے گئی تھی اور یان سے بھی ملتی ہے تو یان سے باتیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کتنا زیادہ شو کو پسند کرتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے یان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اس کی ہلپ کرے گا اور اگلے دن وہ بھی اس کی ہلپ کرنے کا سوچتا ہے اور اس لیے وہ شو سے کہتا ہے کہ چلو ہم لوگ کہیں پہ چلتے ہیں اچھے سے اچھی کسی جگہ پہ جہاں پہ ہم لوگ ساتھ مناشتہ کریں گے اور گھومیں فریں گے کافی ٹائم ہو گیا ہم لوگ انہیں ساتھ میں کہیں گھومانی ہے اس پہ کہ شو بھی مان جاتا ہے پر وہاں پر یان کہتا ہے کہ جلدی سے جو بھی سب سے پہلے اوپر پہنچے گا اس جگہ پہ اسے فری کا خانہ ملے گا اور اس لیے وہ دونوں مزاک مزاک میں دورنے لگشاتے ہیں پر یان پیچھے ہی رک جاتا ہے وہاں پر شو پہنچ جاتا ہے وہ جو اوپر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پہلے سے ہی سانگ ہوتی ہے دراصل یہ سب کچھ یان نہیں کیا تھا تاکہ یہ دونوں کچھ ٹائم آپس میں بتا سکیں اس کے بعد پھر سانگ اور سو باتیں کرتے ہیں جانکہ سانگ سو کو بتا رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسے کافی زیادہ پسند کرتی ہے پر شو اسے اب بلکل بھی پسند نہیں کرتا وہ جب اپنی میمریز کوئی بھول چکا ہے تو وہ اب اسے اور زیادہ پریشان نہیں کرے گی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے شو اپنی اور سانگ کی بہت سائے انٹرویوز کو دیکھ رہا تھا جانکہ وہ ان سارے ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا اور اسے سمجھ آتا ہے کہ سچ میں وہ دونے دوسری سے کتنا زیادہ پیار کرتے تھے پر یہاں پر شو آنگ آج اسے کہہ رہی تھی کہ اچھا لے گا کہ اب ہم لوگ نہ ہی ملے کیونکہ یہ سب کچھ وہ شو کے لیے کر رہی تھی پر یہاں کہیں نہ کہیں شو اب وہاں سانگ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا پر وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتا سانگ اسے بائی کہتی ہے اور پھر وہاں سے چلی جاتی ہے اور شو اسے روکتا بھی نہیں وہ بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نوان کو جہاں کہ ابھی وہ انان کے ساتھ میں اپنی ویڈن کی ڈرس کھریدنے کے لیے آئی تھی کیونکہ وہ لوگ جلدی شادی کرنے والے تھے وہ وہاں پر بہت کچھ ہوتی ہے اور وہ ایک ڈرس کو سیلیکٹ بھی کر لیتی ہے اور وہ اسے ٹرائے کرنے کے لیے جاتی ہے ابھی آفیس میں ادھر سانگ کو کچھ فائلز ملتی ہے جس کی وجہ سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ای نان کتنے ٹائم سے کمپنی میں کچھ نہ کچھ گربری کر رہا تھا اور وہ کتنا زیادہ گریٹی ہے وہ ان سائے جیزوں سے سمجھ جاتی ہے کہ ای نان ہمیشہ گریٹ کی وجہ سے اس کے ساتھ میں تھا وہ ای نان کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ عجیب سے فائلز ملے اسے سمجھ نہیں آرہا کہ وہ کیسے اسے چیک کرے اور اب ای نان ان سارے فائلز کا نام سنکے وہ نوان سے بینا ملے اس کی ڈریس کو بینا دیکھیں بھاگتے ہوئے کمپنی چلا جاتا ہے وہاں پر سانگ اسے انٹائیکلی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ اسے پتا نہیں ہے ان سائے چیزوں کے پیچھے کون ہے پر اسے شک ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے پاس میں ایک نمبر ہے وہ اس آدمی سے بات کرے گی تو اسے جلدی سب کچھ پتا چل جائے گا اور تھوڑی ٹائم کے لیے باہر چلی جاتی ہے ہم دیکھنے کہ ای نان اس نمبر کو جلدی سپنے فون میں ٹائل کرتا ہے پھر بائے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب ان سائے چیزوں کا تو سانگ ویٹ کر رہی تھی وہ نمبر کسی اور کا نہیں بلکہ سانگ کائی ہوتا ہے وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب اسے ای نان کال کرے گا اور وہ کنفرم ہو جائے یہ سب کچھ کے پیچھے ای نان تھا اور ہم دیکھنے کہ ای نان وہی کرتا ہے وہ جلدی نیچے اپنی گاری پہ جاتا ہے اور گاری میں جاتی ہے اس نمبر پہ فٹیک سے کال کرتا ہے اور یہ کال سانگ کو آتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ سب کچھ کے پیچھے ای نان تھا تو ای در کے بعد میں جب وہ جانے لگش آتی ہے تو نوان بھی وہاں آتی ہے اور وہ اس پہ غصہ کرنے لگش آتی ہے کہتی ہے کہ سانگ نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے وہ کیوں اس کے بائی فرن کے پیچھے پڑی ہے اس پہ کی سانگ اسے ساپ ساپ کہتی ہے کہ وہ شوڑ کو پسند کرتی ہے اور نوان کا بائی فرن اس کے پیچھے پر آتا نہ کہ وہ اس کے پیچھے پڑی تھی اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب نوان کو بھی کافی غصہ آتا ہے اور وہ ای نان سے آ کر بریک اپ کر لیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کے ساتھ میں نہیں رہنا چاہتی ای نان کبھی نہیں سدھر سکتا ہے اور غصے میں جا کر وہ اپنے روم میں لوگ ہو جاتی ہے ای نان سے کافی بات کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے پر وہ ای نان سے بلکل بھی بات نہیں کرتی ہے دوسری طرف اب ہم پھر سانگ کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک طرف ای نان کے دھوکے اپنے بیسٹرین کے دھوکے اور دوسری طرف شوڑ سے بھی دور ہو چکے اس لئے وہ کافی زیادہ اداس ہوتی ہے اب وہ بار میں جا کے بہت زیادہ ڈرنگ کر رہی تھی چینگ بھی اس کے ساتھ میں ہوتی ہے اور وہ دونوں ہی بہت زیادہ ڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی ڈرنگ کرتے کرتے ہیں پھر وہ کال کر دیتی ہے شو کو ابھی شو اس کو سمہلنے کے لیے آتا اور ساتھ ہی ساتھ یان بھی آتا ہے یان تو چینگ کو لے کے جاتا ہے اور شو سانگ کو لے کر آتا ہے گھر آتا ہے تو وہاں پہ سانگ کافی زیادہ اموشن ہوتی ہے وہ اسے کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتی ہے شو کیوں نہیں اسے پسند کر رہا وہ کیوں اسے دور کر رہا ہے وہ ساری چیزیں دیکھ کر شو بھی کہیں نہ کہیں اس سانگ کو پسند تو کرنے ہی لگا تھا بھلی اس کی میموریز نہ آئی ہو پر پھر بھی وہ اسے پسند کرنے لگا تھا وہ اسے روم میں صلاح دیتا ہے صبح جب اس کی نیند کھولتی ہے تو وہ باہر آتی ہے اور آ کر شو سے ساری بھی کہتی ہے اور جانے لگ شاتی ہے پر شو کہتا ہے کہ تم نے جو اتنا زیادہ کل شراب پیا ہے وہ ساری چیزوں کا بل تو پے کرتی جاؤ اب اس چیز سے سانگ کو وہاں پہ گصہ آتا ہے کہ یہ بل بھی مجھے ہی پے کرنے کو کہہ رہا ہے پر پھر وہ بل پے کرتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے گھر آتی ہے تو وہ اداس ہوتی ہے تب ہی وہ اپنے فادر کے اس ٹوئی کو لے رہی ہوتی ہے اور تب ہی اس کے اندر میں سے ایک ریکارڈنگ اسے سنائی پڑتی ہے اس ریکارڈنگ کو اب سنتی ہے اور یہاں جا کر اسے سچا ہی پتا چلتا ہے اسے شین کے بارے میں سب کچھ پتا چلتا ہے دعاصل شین کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بڑے انکل کا بیٹا تھا یعنی کہ اس کے فادر کے بھائی کا بیٹا اور اس کے فادر کا وہ ایک سیکرٹ افیر سے وہ بچہ تھا اس کا ان کا ریال میں تو کوئی بچہ نہیں تھا اس وجہ سے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ ساری پروپٹی کمپنی سب کچھ سانگ کے پاپا کے نام میں ہو گئی اور بعد میں انہوں نے ایسا پتا چلا تھا کہ ان کے بھائی کا کوئی بچہ ہے شاید ان کے افیر سے کہیں ہیں پر انہوں نے کبھی اسے کھوچنے کی کوشش نہیں کی ایک بار تو شین وہاں آیا بھی تھا اور وہ اس کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے بڑے بھائی کا بیٹا ہے پر پھر بھی وہاں پہ مسٹر سانگ بلکل بھی اس پہ دھیان نہیں دیتے اور بلکل بھی اسے بچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکل جب گارڈ انہیں باہر پھیک رہے تھے تو مسٹر سانگ دھیان نہیں دیتے حالانکہ یہاں پہ مسٹر سانگ کی گلتی تو تھی پر پھر بھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ لوگ فراڈ تو نہیں ہیں اس وجہ سے وہ ایسا نہیں کرتے پر اب اسی چیز کے وجہ سے شین گصہ تھا اس کی موم اتنے ٹائم تک اتنا زیادہ سفر کر رہی تھی اور یہ سب کچھ ہوا تھا سانگ کے فادر کی وجہ سے اس لئے شین یہاں پہ بدلہ لینے کے لیے آیا تھا اور جس دن اس کے فادر کی طبیت بھی بگری تھی اس دن شین انہیں یہی ساری چیزیں بتا رہا تھا اور اس وجہ سے اس کے فادر کی طبیت بگر گئی تھی اب یہ ساری چیزیں یہاں پر سن کر سانگ سمجھ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ کے پیچھے شین ہے وہاں پر وہ اس ریکارڈنگ کو نکالتی ہے اور پہلے تو اپنے لیپ ٹاپ میں اس ریکارڈنگ کو ڈال لیتی ہے اور پھر اس چھوٹے سے مشین کو خراب کر دیتی ہے پانی میں ٹال کر اور پھر شین سے ملنے کے لیے چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے پشلے دنوں مجھے ایسا ایک ٹوائی دیا تھا تو مجھے لگا کہ آپ کے پاس میں شاید آنگی تو آپ اسے ٹھیک کر دو گے وہ بتاتی ہے کہ میں نے اس دن کہا تھا میرے فادر نے بھی مجھے سیم ٹوائی دیا ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ خراب ہو گیا آپ اسے ٹھیک کروا دو گے اس پھر شین کہتا ہے کہ بلکل اب پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے پھر یہاں پر شین بھی بے وکوف نہیں تھا وہ سمجھ جاتا ہے کہ سانگ کو سب کچھ پتا چل گیا اور وہاں پر یہ تو بس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس چیز کو دیکھر شین کس طریقے سے ریاکٹ کرتا ہے پھر یہاں پر شین سمجھ چکا تھا دوسری طرف وہ شو پہ وار کرنے کا سوچتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شو کے جو ویڈیوز تھے وہ سارے ویڈیوز اب وہ اسے بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سائے چیزے میں نٹ پر نہ ڈالو تو جلدی سے جلدی مجھ سے ملنے کے لیے شو بھی یہاں پر سب کچھ شین کے بارے میں پتا کر چکا تھا اسے بھی پتا چل چکا تھا کہ وہ کون ہے اور وہ سائے چیزے وہ سانگ کو بتانے والا تھا پر ابھی اس کے سپر بابر یوز کرتے ہوئے ویڈیوز جب اسے شین نے بھیج دیا تو اس کے پاس میں کوئی آپشن نہیں تھا وہ اسے ملنے کے لیے چلا جاتا ہے سانگ بھی بھاگتے ہوئے شو کے پاس میں آتی ہے وہ اسے کال کر کر کہتی ہے کہ اسے کچھ بات کرنا ہے شین کے بارے میں شو کہتا ہے کہ اسے بھی کرنی ہے تو جیسے ہی اس سانگ گھر آتی ہے تو دیکھتی ہے شو وہاں پہ نہیں ہے اور لیپ ٹاپ ہے وہ اس ویڈیو کو چلتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اسے وہ سمجھ آتی کہ وہ پکا شین سے ملنے گیا ہوگا وہ سمجھ آتی کہ کچھ نہ کچھ غلط تو ضرور ہونے والا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہ اپیسیوڈ یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے تینکس ایوریون فور واشنگ اور ویڈیو اچھو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا